اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں اکرا ٹی وی میں ہوں رزا عباس ہیڈلینز میں شامل کریں گے آج کی تازہ خبریں لاکھوں مسلمان کا حج کا رکن عظم وقوف عرفات آج ادا کریں گے مکہ شریف میں خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کرنے کی روح پرور تقریب گورنر مکہ سمیت مسلمان ملکوں کے سفیروں کی بھی شرکت افغان حکومت نے امن کی جانب قدم اڑھا لیا عید کے دوران طالبان کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان افغان صدر عشب غنی کہتے ہیں کہ جب تک طالبان جنگ بندی پر قائم رہیں گے افغان حکومت بھی جنگ بندی معاہدے کی پیروی کرتی رہے گی نائجیریا کی ریاست و برونو میں دہشت گردوں کا حملہ انیس افراد جانب قدم اور متعدد زخمی ہو گئے ایران نے دفاعی میدان میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا ایران کے وزیر دفاع برگیڈیر جنرل آمیر حاتمی کا کہنا ہے کہ ایران ایک نیا لڑاکہ تیارہ بنا چکا ہے جس کی رنمائی ایران کے قومی دین کے موقع پر کی جائے گی انڈونیشیا کے جزیرے لومبوگ میں ایک مرتبہ پھر زلزلے کے شدی جھڑکے سینکڑو گھر متاسی ریکٹر سکیر پر جھڑکوں کی شدت چھ اشاریات تین ریکارڈ کی گئی مختلف اداروں کی جانب سے امدادی کروائیوں کا سلسلہ جاری ہیر لائنز آپ نے جانی تفصیلی خبریں ایک مختصر سے وقفے کے بعد اگوان حکومت نے امن کی جانب قدم اٹھا لیا اید کے دوران طالبان کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان اگوان صدر اشفغنی کہتے ہیں کہ جب تک طالبان جنگ بندی پر قائم رہیں گے اگوان حکومت بھی جنگ بندی معاہدے کی پیروی کرے گی اگوان صدر اشفغنی نے اگوانستان میں یک طرفہ طور پر تین ماہ کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے ذرائع کے مطابق اشفغنی کا کہنا تھا کہ اگوان امام عید پر امن ماحول میں گزارنا چاہتے ہیں اور طالبان کو بھی اگوان حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی اس پیشکش کا فائدہ اٹھانا چاہیے عالمی خبر رسائے دارے کے مطابق پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی اگوان صدر کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے طالبان پر زور دیا ہے کہ طالبان اگوان عمل کے عمل میں بھی برپور شرکت کریں عالمی میڈیا کے مطابق ابھی تک کسی شدت پسند گروپ نے اگوان حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی پیشکش کا کوئی مصبت جواب نہیں دیا ایران نے دفاعی میدان میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا ایران کے وزیر دفاع برگیڑی ہے جنرل آمیر حاتمی کا کہنا ہے ایران نے ایک نیا لڑاکہ تیارہ بنا چکا ہے جس کی رونمائی ایران کے قومی دن کے موقع پر کی جائے گی امریکہ کے لیے ایک اور بری خبر ایران نے نیا جنگی تیارہ متعارف کروانے کا اعلان کر دیا ایرانی وزیر دفاع آمیر حاتمی کہتے ہیں کہ تیارہ کی رونمائی ایران کے قومی دن کے موقع پر کی جائے گی ذرائع کے مطابق ایران کے وزیر دفاع نے تیران میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنے مزائل پروگرام اور نئے جنگی تیارے بنانے پر بھرپور توجہ دے رہا ہے اور ایران کو امریکی پابندیوں کی کوئی پروار نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ ایرانی قوم پابندیوں کے سامنے بھی مستحکم کھڑی ہے اور کسی تاغوت قوت کے دباؤ میں نہیں آئے گی فیل برگ نیوز بلیٹن سے اتنا ہی مزید آزا خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیڈ کیجئے ہماری ویب سائٹ اکرا ٹی وی ڈاوٹ پی کے موسیقی